بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے میں نے اپنی کیٹ کی موت پہ سب سے پہلے انہا للہ ہی پڑھا تھا اس پہ صورتیں پڑھ کے پھوکی تھی جو میرے لیے دنیا کی سب سے اہم چیز تھا دل میرا تھا دھڑکن وہ دیماغ میرا تھا سوچیں اس کی جب اس کی طبیعت بگڑنی شروع ہوئی تھی جو سب سے پہلے اسی سے سٹارٹ ہوا تھا کہ وہ باتھروم کرنے جاتا تھا لیٹر کی ٹرے پہ یورین پاس کرنے اور وہ بیٹھا ہوتا تھا اس کی اندر سے کچھ نکلتا نہیں تھا اور پس وہ جیسے لیٹر کو کھوتے ہو کر کے وہ باہر آ جاتا تھا میں نے اس کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا اگلے دن ہی میں اس کو ویٹ کے پاس لے کے بھاگی میں نے ویٹ سے کہا یورین نہیں کر پا رہا ہے اس نے کہا اس کو ڈرب چڑا رہا ہوں اس کو ہوب پانی پلا ہو اور اس کو اس کو میں انٹی بائیوٹیکس بھی دے رہا ہوں چھے دن تک تو میں آنا ہو گا ایک دن چھوڑ چھوڑ کے تین ٹیکے لگیں گے اور ہوب پانی پلا ہو میرا دل نہیں مانا اس کو زیادہ پانی پلانے کے لئے کیونکہ وہ یورین تو کاری نہیں پا رہا تھا اگر میں اس کو پانی ٹھوساتی رہا ہوں تو وہ تو اس کے اندر جاتا جائے گا اس کا کڈمی پر پرسر پڑے گا میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں اور تم اس کو ڈپس ٹھوسائے جا رہے ہو جس دن اس کو دوسرا ٹیکہ لگنا تھا یعنی ایک دن چھوڑ کے تیسرے دن میں گئی تو میں نے اس کے پاس جا کے کہا یہ مر جائے گا یہ پڑا ویسے یہ ہل نہیں رہا یہ یورین نہیں پاس اس نے کہا کہ تم تماشا بنا رہی ہو کچھ نہیں ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا دیکھو دیکھو نا کچھ بھی نہیں وہاں کبر میں بس ہے وہ اور کیا ہوا صرف مرا ہی تو ہے صرف مر تو کیا جائے تو بڑی بات نہیں ہے تماشا تو نہیں بنانے والی بات میں دیسنٹلی جب میں کراچی سے باہر گئی تھی تو تو کراچی سے ہیدر آباد اور پھر ہیدر آباد سے مورو اس طرح بس رکتی بھی جاری تھی تو میں جب کراچی کے اڈے پہ پہنچی تو مجھے واش روم نہیں فیل ہو رہا تھا پہلی چیز تو میں نہیں گئی بات روم جب دو گھنٹے بعد ہیدر آباد بس پہنچی تو مجھے لگا کہ شاید مجھے واش روم جانے تھی مگر میں نے کہا پتہ نہیں گندے ہوں گے یا نہیں میں نہیں جا رہی ہے اب ہوا یہ کہ اگلا سٹاپ تھا اس کے بھی تین گھنٹے بعد یعنی دو گھنٹے تو میں ایسی واش روم نہیں گئی پھر جب اڈے تک پہنچی تھی تب بھی ایک گھنٹہ ہو چکا تھا واش روم کے اوے تین گھنٹے ہی ہے اب ہیدر آباد کے بعد اگلا گھنٹہ اگلا سٹاپ مورو تین گھنٹے بعد آنا تھا اب جیسی چوتھا گھنٹہ سٹاڑو ہا میری حالت خراب ہونی شروع ہو گئی کہ مجھے تو باتھروم جانا ہے مگر میں چوب بیٹھی نہیں میری غلطی تھی میں ایدر آباد پہ نہیں گئی پانچ با گھنٹے پہ اور حالت خراب چھٹے پہ تو میری حالت ٹائٹ ہو چکی تھی کہ اب بس کسی طرح اڈا آ جائے اور میرے تکلیف ہونی شروع ہو گئی تھی ظاہرہ تو جب میری تکلیف ہو رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ یاد میرا تو ابھی چھٹا گھنٹہ گزرا ہے میرا کیٹ تو چھے دن ورسٹ روم نہیں کرتا ہے اوپر سے ڈاکٹر اس کو ڈرپ پہ ڈرپ چڑھا رہا ہے اور اس کو اس کے کیٹ ہی تھی نہیں پاس کرتا کیٹ ہی تھی وہ ہوتا ہے جب کیٹ یورین پاس نہیں کر پائی میل تو اس کو ڈاکٹر تچس بگا کے کیٹ ہی تھی پاس کرتے تاکہ اس کا یورین نکلتا رہا ہے وہ کیٹ درپ پھر آپ جب وہ یورین پاس کر لیتا ہے بند کرتے اس کو تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے اس کے بھی ڈلا تھا بات میں لیکن چھے دن یار میں جب کیٹ دوکٹر کے پاس لے کے گئی تھی تیسرے دن کہتا کیٹ درپ پاس کیا بہت بڑا یہ تو مسیبت ہے اتنا لنبا پروسیس ہے وہ حالان کہ نہیں ہو جب اس کو چھے دن یار وہ یورین ہی نہیں پس کر میری تو بس میں چھے گھنڈے میں حالت خراب ہو گئی تھی وہ تو بے زبان جایا ہے دوکٹر میں جا جا کے کہہ رہی تھی اس کی حالت بہت کرائی اس کے کنڈیز اتنی بری طرح افیکٹ ہو اور جب دوسرے ویڈ کے پاس لے کے پہنچی ان کو بتایا انہوں نے کہے تو میڈیکل امرجنسی انہوں نے اس کے اس کو وہ بے ہوشی کی دوا اور سن کر کے اس کو اس کے بلیڈر سے یورین نکالا اور کا کیاٹ ہے پھر پاس نہیں ہو پا رہا ہے ٹرائے کرتے ہیں پھر دو تین دن اس میں لگے پھر اس کی سرجری سرجری یوری تھوٹے بھی اس وقت تک اس کے حال ہے یار اس کے اتنے پرابلم سٹارٹ ہو گئے تھے بجھا رہے گئے یار اتنی شدید سوئرنگ اس کے ہو چکی تھی میں ڈاکٹرز کو روز دا کے کہتی تھی اس کو کیا ہو رہا ہے یار اس کو بچا اللہ سے دعا مانتی تھی اللہ اس کو شبہ دے مجھ سے کبھی اگدپا جیسے ایسا ہوا تھا کہ پچھلے گھر میں میں ایک دن گلاس اٹھا رہی تھی میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا تو وہ ظاہر شیشے کا تھا ٹوٹ کے اس کے کانچ بکھ رہے تو یہ کونے میں تھا میرا کیٹ تو میں نے سب سے پہلے اس کو دوسرے گھنے میں شفٹ کیا اور اتنے دھیان سے جھاڑو لگایا کہ کہیں کوئی کانچ کا ٹکڑا نہ رہ جائے اس کے پنجے میں نہ چھپ جائے جو یہ برزاش نہیں کر سکتا کہ اس کے کانچ کا ایک ٹکڑا اس کے کیٹ کے پنجے میں چھپ جائے وہ اپنے کیٹ کو مرتا تڑپتا کیسے دیکھے گا جب آپ روز اپنے کیٹ کو لے کے جاتے ہو اور روز ڈاکٹر سے کہتے ہو اس کو بچاؤ کسی طرح اور اس کے مرنے سے جب مجھے شک تھا یہ مرے گا میں نے دو دن پہلے اللہ سے کہا میں نے کہا اللہ اگر اس کی بوت کا وقت آ چکا ہے تو میں راضی ہوں مگر پلیز اس کو شکا دے ہر ہر نماز کے بعد اب میں اللہ سے یہی دعا مانگتی ہوں کہ میرے کیٹ مجھے معاف کر دے ان پہ کرم فرمائے اللہ تو مجھے معاف کر دے میں اپنی کیٹس کو بہار لے کے بھاگنا چاہ رہی تھی تاکہ اس کا علاج کر آؤں مگر پاکستان میں چراہ نہیں ہے ان کو یہ بھی چاہی ہے یہ بھی چاہی ہے بیسے بہلے کوئی منی لانڈرنگ کرتا وہ چلا گیا میں ڈاکٹر تو نہیں تھی پر اس کو مرتوہ دیکھ رہی تھی اور اللہ اب بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ جیسے حضرت ابو حریر رضی اللہ کتنا بلیوں سے بلیوں سے محبت کرنا جانور کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے میں نے بھی اپنے کیٹ کے معاملے میں بہت لا پروائی برتی لیکن یار مجھے میرا ایمان ہے کہ جس کا موت کا وقت آ چکا ہے وہ تو آ کے ہی رہتا ہے لیکن میری زندگی کو ڈاکٹر ہونے اور میری اپنی غلط کیوں نہیں ہے ایسے پچتاوے میں بدل دیا ہے کہ میں روز اٹھتی روز غمزدہ ہو جاتی ہوں اور میں جب تک زندہ رہوں گی یہ پچتاوہ میرے ساتھ رہے گا کہ میں نے ایک سے زیادہ ویٹس کو کیوں نہیں کنسلٹ کیا میں نے انٹرنیٹ پر زیادہ سرچ کیوں نہیں کیا میں نے اکل کیونی زیادہ لڑائی میں کیوں اتنی جائل گھٹیاں بن گئی تھی اور میں مجھ سے بڑا گھٹیاں دنیا میں کوئی نہیں ہے بس اللہ آپ کی برداشت سے آدھ آپ کو دکھ نہیں دیتا مجھے دکھتاں دیئے تو آزمائش ہے میں فیل ہو رہی ہوں اس آزمائش میں میری زندگی کنٹینوز پچتاوہ بن چکی ہے جہاں جاؤں دنیا میں جہاں پاکستان کے حصے میں چلی جاؤں کیا دل اور دماغ کا یوں چھوڑ جوں گی اور پچتانا چاہیے نا اپنے گھٹیاں پر پچتانا تو چاہیے دھیٹنی بننا چاہیے اس پر اللہ کرے کہ میرے کیٹس پر اللہ خاص خاص کرم کرے اور مجھے ماف کر دیں میرے کیٹس اور اللہ مجھے ماف کر دیں برنا میں تو گئی میری آخرت گئی